جمشہ چیما اور مسر جمشہ چیما نے رہائے کے بعد پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے جمشہ چیما کے وقیر ملک محمد ریاس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گفتگو کی ہے جمشہ چیما اور مسر جمشہ چیما پی ٹی آئی چھوڑنے جا رہے ہیں اسی پر مزید بات کریں کاشف سلمان ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف آپ سے کچھ در پہلے جب آپ سے بات ہوئی تو آپ نے ڈیٹیلز بتائیں دی لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ امران خان نے جب ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے کچھ رہنماؤں کے نام لکھے تھے جنہوں نے گرفتاریاں دی ہیں اور اس سارے عمل میں بڑی انہوں نے تنگی گزاری ہے اس میں مسر جمشہ چیما کا نام نہیں تھا اس میں فواد چودری کا نام نہیں تھا اور جن کا نام نہیں تھا انہوں نے ناراضی ظاہر کی تھی تو یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے کہ ناراضی کی وجہ سے پارٹی چھوڑ دی ہوئے انہوں نے دیکھیں جی اس وقت تو خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی لوگ چھوڑنی سے چھڑوائی جا رہی ہے ان سے اور ان کے اوپر دباؤ ہے ورنہ جو لوگ میرے ساتھ چل رہے تھے اب ان کے اوپر پریشر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ پریشر برداشت کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے اور انہوں نے جو اب تک جتنے بھی لوگ چھوڑ کے گئے ہیں صرف عامر کیانی ہیں جن کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کے چھوڑنے کے اوپر جو ہے مجھے افسوس ہوا ہے کہ وہ تیس سال میرے ساتھ رہے وہ پارٹی کے جنرل سیکسری بھی رہے تو اب یہ جو مسارج جمشید چیمہ اور جمشید چیمہ کی بات ہو رہی ہے تو ان کے وقلہ کہنا ہے کہ میں زیادہ کٹیگوریٹلی تو جمشید چیمہ کا کہہ سکتا ہوں کہ میری ان سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے جو نو مئی کے واقعات ہوئے اس کی جام ضرمت کی تو دوسری جانب انہوں نے کہا فوج ہماری آداریں ہمارے ہیں تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی اور انہوں نے اس بات کا کہا ہے کہ جو میں رہا ہوں گا تو میں جو ہے وہ طریقہ انصاف سے جو ہے وہ الیدگی اختیار کر لوں گا تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر طریقہ انصاف کے دو چار پانے جو رہنما ہیں وہ پارٹی سے الیدگی اختیار کر رہے ہیں اور جس طرح کل بھی جو ان کے پارٹی ویس پنجاب کے صدر تھے فیض اللہ کمو کا انہوں نے بھی جو ہے جبکہ وہ صوبائی میمبر بھی رہے وہ نیشن سیمیٹی کے میمبر بھی رہے اور انہوں نے جو ہے وہ پارٹی سے اور اپنے عدے سے لاطال کی اختیار کی جس کے بعد کل جو ہے وہ نئے نوٹیفکیشن جو ہیں وہ جاری کیے گئے عمر ایوب کی جانب سے خان صاحب کے کہنے کے اوپر ایک جگہ جو ہے وہ صداقت عباسی کو اور یہ جو رس پنجاب ہے یہاں پر فروف عبیق کو جو ہے وہ پارٹی کے جو ہے وہ صدر بنایا گیا ہے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ پارٹی کے اندر کافی عوضوں کے اوپر بھی اور دوسرے بھی چینج ہم دیکھیں گے اور بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ طریقہ انصاف کے اندر نظر آئیں گی اور جو یہ جو ابھی ٹکٹوں کے معاملے چل رہے تھے اب ہم دیکھیں گے کہ پارٹی کے لیے جو خان صاحب کے قریب مشیر تھے اور معغمین تھے وہ مختلف ہو جائیں گے اور نئے لوگ اور جو ان کے ساتھ پہلے تھے وہ شامل ہوں گے اور جس طرح گشیف عمران خان نے آج بھی یہ کہا ہے کہ اس طرح سے پارٹیاں ختم نہیں ہوتی ہیں جس طرح سے کی جا رہی ہیں آپ ایک عرصے سے سیاسی بیٹ کور کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں یہاں وقتی طور پر پی ٹی آئی کوئی سے نقصان ہوگا پارٹیاں بالکل اس طرح ختم نہیں ہوتی ہیں اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ پپلز پارٹی جو ہے وہ ٹھارہ سیٹوں کے ساتھ رہے گی تھی لیکن یہ میں نے آج پروگرام میں بھی کہا کہ یہ جو سیاست ہے یہ تخت اور تختے کا کیل ہے ایک سی فیصلہ آپ کو تخت پہ لے جاتا ہے یا پھر تختے پہ آپ دیکھیں مہارات کو بھروں میں سنے ٹھیک ہے کاشف سلمان سے تفصیل انگفتگو کر رہے تھے شکریہ آپ کا